بابا وائل کا نام کافی محشور ہے ہمیں فقر محسوس ہوتا ہے جب ہم بابا وائل کا نام سنتے ہیں اور گاندربل کا نام صرف ایک گاؤں نے روشن کیا ہے خالی بابا وائل نے کیونکہ یہاں پہ ایسے قائدوی قانون بن چکے ہیں جو یہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے بہتر ہے مزید کب سے یہ چالو ہوا ہے کتنا سمیں ہوا اور کیا کچھ محسوس کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ حاجی صاحب بات کرنے کے لئے موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کب سے یہ چالو کیا ہے یہاں پہ انہوں نے حاج صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حاجی گولان نبی شاہ ہے اور ہم جسر گاندربل کے ہے اور علاقہ بابا وائل ہے جو بارہ کلومیٹر گاندربل سے دور ہے تو نام تو میں نے بتائے ہی آپ کس بارے میں ہمیں حاجی صاحب جیسے ہم نے سنا ہے کہ یہ بابا وائل اس سمیں ایک بڑی چیز سے مشہور ہے وہ دہج کے حوالے سے ہے ہمیں تفصیلا بتائیے یہ کب سے آپ نے یہ رول یہاں پہ بنایا ہے اور کیا کچھ حقیقت ہے یہ ہم جانا چاہتے ہیں دیکھیں اس رول کو ہم نے انیس سو اسی میں لاغو کیا ہے آج تک چالیس سال اکتالیس سال چلتا ہے جبکہ میں نے اس رول کو یہاں پر نافذ کیا ہے اور پوری طرح اس پر عمل کی ہے تو دہج کے بارے میں ہم یہ دہج کے نام سے ہی نافذ رہتا ہے پہلی نام دہج دیتا ہے وہ تو سوال ہی نہیں ہے نہ لیتا ہے اور پہلے لوگوں کو اب جاتا ہے یہ کچھ تھوڑا بہت یہ تکلیف ہی کیوں جو امیر لوگ ہیں ان کو تکلیف ہی جاتا ہے وہ ترہ ترہ کے باتیں بھی کرتا ہے وہاں پر مفت شادی ملتا ہے وہ کرتا ہے یہ کرتا ہے لیکن ان لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ اسلام کے دائرے میں ہم اچھا کرتا ہے دہج کے معاملے میں کرگلت کرتا ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالی نے یہ تعفیق دیا ہے کہ یہاں پر ہم اس وقت نوجوان تھے پچیس سال کی عمرت شمجی جب میں نے اس دہج کو روکا ہمارے پرانے بزرگ بھی اسی مشن پر چلتے تھے وہ بھی دہج لیتے تھے جس طرح اس وقت اگر آج کی زمانے کی بات کریں گے خاص کر دو ہزار اکیس کی آج اگر شادی کرتے ہیں تو شادی میں تقریباً چار یا پانچ لاکھ سے زیادہ رکومات جو ہے خرچ ہوتی ہے اگر مہرے کی بات کریں گے مہرہ جو آدھا کرتے ہیں وہ بھی تقریباً ایک لاکھ تک ہوتا ہے زیورات کی اگر بات کریں گے زیورات جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہاں پر کیا روک دیکھیں میں صرف ترپن ہزار روپیہ میں شادی تائی کرتا ہوں جو کہ ہم جو کہ ہم اسی لڑکے والوں سے ہی لیتے ہیں اس میں بیس ہزار روپیہ مار جاتا ہے تیس ہزار بیس ہزار روپیہ مطلب کبڑے شبڑے دس ہزار روپیہ باقی خرچوں کے لیے وہ لڑکے والے ہی دیتے ہیں لڑکی والوں کے ساتھ اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے اور لڑکی کے ساتھ کوئی یہاں سے کوئی سامان نہیں ہوتا ہے کوئی چیز نہیں کوئی سونا چاند میں نے ختم کی ہے دہیر کا سوال ہی نہیں ہے نگدر روپیہ میں نے صرف ترپن ہزار روپیہ میں رکھا ہے اس میں مہر بھی آتا ہے اس میں کبڑے بھی آتے ہیں اس میں دوسرے خرچات بھی آتے ہیں جس طرح سے جب شادی بانگتے ہیں اور جب یہ بات تائی ہوتی ہے کہ اب ہماری شادی فلانی مکان میں یا فلانی کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد جس طرح نشانی ہوتی ہے یا باقی فنکشن وغیرہ جو خاص فنکشن ہم جس کو کہیں گے وہ ہوتے ہیں کیا ویسے فنکشن ہوتے ہیں یہ آپ نے سوال اچھا کیا آج ہم نے نایہ دوسرا ایک ریزوریشن پاس کیا ہے پہلے ہم شادی مانگنے کے لیے جاتے تھے لیکن اس میں ہم کوئی دہیر نہ لیتے تھے وہاں سے لاتے تھے اس میں معمولی قسم کی کوئی شوریاں شوریاں وغیرہ کچھ لیتے تھے جب مانگنی کے لیے ہم جاتے تھے اس کو بھی میں نے رد کیا ہے آج جب جب مانگنی کے لیے جائے گا جب وہاں سے آئے گا سنیا کہ ہاں میں نے یہ شادی آپ کے ساتھ دے دیں گے صرف گیرہ سو روپیا میں نے گیرہ سو روپیا میں نے مجتمع رکھا ہے لینے میں مانگنی کے دن نشانی تو ہم نے ختم ہی کیا پہلے نشانی کرتے تھے لیکن وہ بھی سارے طریقے سے کرتے تھے جس طرح سے ابھی تو ہم سننے میں آیا ہے یہ تو کنفر ہم نہیں کر سکتے ہیں سننے میں آج زیادہ تر جو ہے آپ لڑکیوں کے شادی مطلب جو شادی آپ کرتے ہیں اپنی برادری میں کرتے ہیں اسی گھاں میں کیا یہ صحیح بات ہے یا دوسرا یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دور شادی کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں زیادہ تر یہ رشتہ اپنی گھاں میں کرتے ہیں یہ بات آپ نے پہلے یہ شریعت سے باہر ہے یہ بات شریعت سے باہر ہے کیونکہ تقدیر یہ اللہ کی ہاتھ میں ہوتا ہے انسان تقدیر اپنا بناتا نہیں ہے یہ تقدیر جو ہوتا ہے اللہ کی ہاتھ میں ہوتا ہے ہاں اگر یہاں کے لڑکی کہیں دور جائے گی اس کو تقدیر کسی دور جگہ پر ہوگا ہے اس گھاں سے باہر ہم اس کو پہلے سمجھاتے ہیں بھائے ایسا ہے کہ اگر اس گھاں میں تم شادی کریں گے اس لڑکی والوں سے لیکن یہاں کا جو رسمی رواج ہے اس پر چلنا آپ کو پہلے اولین فرصت میں ہے آجا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو مطلب چاہتا ہے کوئی لڑکا کی میں اپنے شادی میں یا وہ کہتا ہے کہ اپنی طرف سے میں زیورات لے جاؤں اس لڑکی کو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے شوک ہے کہ میں دے دوں زیورات اس لڑکی کو کیا اس کو کوئی نہیں رکھتا ہے آہ البتہ اگر وہ وہاں سے زیورات لڑکی والوں کو دے دے گا اپنے مرضی سے لیکن یہاں سے اس کو واپس کوئی کچھ نہیں جائے گا اس کے لئے وہ اس کو خیال ہوگا کہ اگر میں روپیہ ایک لاکھ کو لوں گا تو ہمارے لڑکی والے ہمیں دو لاکھ کو دے دے گا وہ نامبین ہے جس طرح سے باقی گاؤں میں جو شادیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی فنکشنیں ہوتی ہیں وہاں پر سینگڑو لوگ آتے ہیں پھر کھانا کھا جاتے ہیں اس پر بھی بہت سارا خرچہ ہو جاتا ہے جو اس میں کشمیری وازوان جو ہے وہ کافی محشور ہو چکا ہے تو کیا اس حوالے سے یہاں پر اس طرح کی فنکشنیں ہوتی ہیں یا نہیں آپ نے صحیح سوال پوچھا یہاں کا شادی جو ہوتا ہے یہ بہت سادگی سے ہوتا ہے ہاں اگر کسی کو طاقت ہو وہ گاؤں کو دیکھ سکتا ہے کھانا شاہر نہ اگر کسی کو طاقت نہ ہو وہ چائے پر اپنا شادی کو تائی کر سکتا ہے اس کو کوئی کوئی کچھ نہیں کہے گا یہاں پر بڑا ہو یا چھوٹا ہو امیر ہو یا گریب ہو میں نے اس کو ایک ہس طرف میں کھڑا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور ہمارے ساتھ اس وقت بزرگ بھی تھے نوجوان آدمی تھے محکم بھی اس میں سے کوئی چل بس ہے کچھ یہاں پر زندہ ہے ہمارے ہم سفر ساتھی اس وقت وہ بڑا پن میں ہیں ہماری تری کا تو یہ ہم نے تائی کیا اگر کوئی کسی کو طاقت ہوگا دعوت نامے کا کر سکتا ہے بلکل وہ بھی سادگی سے کر سکتا ہے اگر کسی کو طاقت نہیں ہوگا کسی لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو وہ معمول شاہ کریں گے شاہ پر اپنا شادی وہ بتائی کر سکتا ہے حجر صاحب بہت ساری باتیں آپ نے کی آخر پر ان عوام کو یا بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر کافی ساری ہماری بہنیں ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ بہت گری پریوار کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور انہیں طاقت نہیں ہے یا ان کے ماں باپ جو ہیں وہ زد کرتے ہیں نہیں بھئی ہمیں یہ چیز کرنی ہے یا وہ لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ زد کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں دہج دینا ہے ہمیں دہج دینا ہے ان کے لئے پروگرام کے آخر پر کیا مسیج رہے گی آپ کی طرف سے ہب ان کو یہ پروگرام دیتا ہے آپ کے وسادت سے مسیج دیتا ہوں کہ اس لانت سے دور رہو دہج دینا اور لینا یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قرآن میں بالکل گلت ترین راستہ ہے ہاں اگر کسی آدمی کو یا کسی بڑے آدمی کو طاقت اللہ تعالیٰ دیا ہے خدا اور بھی دے دے ہم ہر کسی کے لئے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بڑا آدمی بنائے وہ کیوں نہیں یہ کر سکتا ہے کہ ایک گریب لڑکی اس کے ہمسائے ہو گریب لڑکا ہو اس کو مدد کرے شادی کرے اس سے بڑھ کر اس کا ثواب کیا ہے دہج دینا اور لینا یہ لانتی کا کام ہے یہ بالکل ممنوع ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل ممنوع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کا شفاہ ناظرین جیتے حاجی صاحب جنہوں نے بازابتہ یہ واضح کیا کہ بابا وائل میں نے پہلے بھی عرض کیا کافی محشور گاؤں ہے لیکن انسان کو اپنی پہچھان خود بنانی ہے تاکہ لوگ اسے یاد کریں بابا وائل گاؤں نے ایک مثال قائم کی ہے چارل جس سال سے لگتار انہوں نے ایک مثال کو قائم کر رہا ہوا اور جس سے ان کی بستی کافی زیادہ ترقی میں جا رہی ہے اور خاص بات تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن شریف کے مدی نظر یہ چلتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق یہ چلتے ہیں جو حکم ان کے اوپر وہاں سے آیا ہے اس کے حساب سے یہ چلتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی یہی مسیج ہے کہ دہج لینا اور دہج لینا کیا صحیح ہے یا غلط ہے حاجی صاحب نے یہ بیان کیا لیکن ہم لوگوں کو اگر حاجی صاحب کے بات پر یقینہ ہو ہم قرآن شریف کھول سکتے ہیں اس میں بازابطہ ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے یا نہیں لیکن بات آج یہ ہے ہمیں آج کے بعد جس طرح بابا وائل کا نام بار بار ہمارے نیوز نیٹورک پر آ جاتا ہے اسی طرح ہمارے پورے جمعہ کشمیر کا نام آنا چاہیے تب ہم کہیں گے کہ ہمارے دماغ میں ہمارے گاؤں میں ہمارے بستی میں تبدیل یہ آئی ہے کیونکہ یہ نہ صرف ٹھے کا بابا وائل کو ہے بلکہ ہم پورے مسلمان برادری کو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لگتار دو سال سے جو حالات جمعہ کشمیر کے ہیں اور ساتھ میں یہ جمعہ کشمیر کے نہیں پورے ملک کے ساتھ ساتھ باقی بیرونی ملک جو ہیں وہ بھی کورونا جیسی وبا بیماری کی وجہ سے متاثر ہو گئے کارباری ادارے جتنے بھی تھے وہ سب ختم ہو گئے لوگ بالکل زمین پر آگئے کیونکہ بیروزگاری کافی زیادہ بڑھ گئی اس بیروزگاری کے ٹائم میں شادی کرنا جس طرح بابا وائل میں ہے تو میرے خیال سے کسی سے کوئی کوئی بھی زیادتی نہیں ہے چاہے کتنے بھی حالات زیادتی خراب ہو ہاں شادی تو کر ہی سکتے ہیں کیونکہ بہت کم را کم ہے اور اسلام کے دائرے میں ہے اور زیادہ تر خوشامدید کی بات یہ ہے یہ خوشحالی کے ساتھ جاتی ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی گریب ہو ہماری طرف سے آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ حاجی صاحب جو ہماری یہاں عزت شخصیت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی اپنا کمتی سمیں ہمیں دیا اور بازابتہ ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ بابا وائل آخر کیوں محشور ہے اور ہم امید کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو ہر ایک اس نوجوان تک پہنچا ہوگے جو زیادہ تر دہیج پر لڑائیاں جگڑے کرتے ہیں اور ان لڑکیوں تک پہنچنا چاہیے ان ماباگ تک پہنچنا چاہیے جو بلکل گریب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دہیج نہیں دے سکتے نہ ہم لے سکتے کیونکہ بار بار ہم نے دیکھا کہ کئی سارے لڑکیاں خود کشی کرتی ہیں نتیجہ جو ہوتا ہے کیونکہ وہ دہیج ساتھ میں نہیں دے سکتے کئی سارے لڑکے ایسے بھی ہیں جو چار لاکھ پانچ لاکھ روپے کا سونا نہیں دے سکتے ہیں نتیجہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں بعد میں وہ خود کشی کرتے ہیں ہم نے اسی بابا وائل کے سٹورے کی اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اور ایک زیزت شخصیت جو کسی تاروک کے محتاج نہیں اس گاؤں کے سرپیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے مناسب سمجھا کہ سرپیر صاحب سے بھی بات کریں ان سے بھی جانیں گے کہ جو یہاں پہ رول انہوں نے نکالا ہے جو بابا وائل اس وقت جس چیز سے محشور ہے کیا ان کے حوالے سے کیا کچھ رائے ہے اس حوالے سے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے آپ کو خیر مکنم کرتے ہیں جی کے پرس میڈیا میں السلام علیکم سرپیر صاحب ہمیں بتائیے یہ جو رولز یہاں پہ نکلے ہیں دہج کے حوالے سے آپ درہ اس پہ روشنی ڈالیں اصل میں جو دہج 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 بزنس ہے تو آج سے تقریبا چالی سال پہلے میں بہت بار بیان کا چھکا ہوں اس بارے میں تو اب ایک ہی بات بار بار بیان کرنا تو میں نے اس سے پہلے باہر میڈے میں کہ تقریبا چالی سال پہلے یہاں پر ایک کیمی جی کشکی دینا اس کا کوئی وجہ بنا تھا اس وقت کوئی اسی کی دہائیر میں اس وقت کچھ موگوں نے یہاں پر کوئی دنیش شکت سے کوئی تھے انہیں کچھ سامان لیا تھا تھوڑا سا دو جار پانچھو سامان لیا تھا تو اس واجے اسی بنا پر بنیا تو وہی بنی کہ کل کو ایک ایسا ناسور بن جائے گا کل کو ایسا بہت تو ہماری جو گاؤں کی زیاد شہری تھے اس میں میرے والد صاحب حاجی گلاندلی شاہ صاحب جو چیئرمین اس وقت بھی اور اس وقت بھی ملکہ ان کو چیئرمین مقرر کیا گیا تھا اس گاؤں کا اور مہاری کمیٹی کا بیٹکو تو انہوں نے اپنے کچھ ساتھوں سے مل کر ایک کمیٹی ایک تشکیل دی جس میں مرحوم حاجی محسنی شاہ صاحب مرحوم جلالدین شاہ صاحب اور محمد شاہ صاحب بیچے اور تھے ہمارے محمد آلہ جو ایمان نحی ہے مولی بشی رحمد شاہ صاحب تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ملک اگر ہم اس وقت اس کے قرن بیٹھائیں گے تو کل کو ایک ایسا مسئلہ بن جائے گے یہ ہمارے جیزے بہت بڑی پرامل میں جائے گا تو اسی بات کو مرد نے ذرکتے ہوئے انہوں نے ایک کامیٹی تشکیل دی تو یہاں کے جو بزرگ اس وقت کے جو بزرگ نوجانوں کے ساتھ تھا تو اس پر بین کر دیا گیا آج کے سیگمٹ میں ہم نے کوشش کی آپ کو یہی دکھانے کی اور اسی مثال کو آپ تک پہنچانے کی جو بابا وائل کے لوگوں نے قائم کی ہے بابا وائل کافی محشور ہے اور گٹلی باغ علاقے کے ساتھ یہ وابستہ ہے اور زیادہ تر میں یہ بھی کہوں کہ گٹلی باغ، بابا وائل اور چھانہر، ورپش کے آبادی جو ہے میوہ باغاتوں کے ساتھ زیادہ تر وابستہ ہے اور گٹلی باغ علاقے کا اکھروٹ اور گلاس سب سے زیادہ محشور ہے امید کریں گے کہ آج کا سیگمٹ آپ کو پسند آئے گا اور دیجئے اجازت اپنے میزبان کو گاندربرسے میں جیکی پریس میڈیا کے لیے ارشاد رزوان اور چیئے